نمسکار میں ہوں سید سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا نمبر ون شو یہ بھارت کی بات ہے وہ کی دیش کی ہر بات دکھائیں گے آپ کو دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبریں لیکن امید کرتے ہیں آپ سب ہی پوری طرح سے پٹ ہوں گے صحت مند ہوں گے اور بہت بہت سوست ہوں گے دیش بچانا ہے تو ہمارے آپ کے بوٹ سے بچے گا بوٹ سے ہی لوگتند بچے گا دیش سے بھی بھارتی نمتہ پارٹی ساپ ہونے جا رہی ہے دیمان سکرنجی کو اور اربین کے زیوال کو گرفتار کرے کا کام ان بیجی پی کے لوگوں نے کیا ہے تو ان کو ہم بتا دیں کہ ان کے گیزار بھب کی سام لوگ درنے والے رہی ہیں جیسے آپ انڈیا گھڑ بندن بنا کر سب سے سامنے آئے ہیں جیسے پی کے ساتھ ساتھی پارٹی ہے وہ ایڈی انسٹم تیسٹ اور سیڈیا ہے ایک خیمہ انڈیا کا جو پرستہ چار ہٹانے کے لیے میدان میں ہے دوسرا وہ خیمہ جو پرستہ چاریوں کو بچانے کے لیے میدان میں ہے فیصلہ آپ کو کرنا ہے ہمارے ٹیم میں سے میچ شروع ہونے سے پہلے دو کھلاریوں کو اریسٹ کر کے اندر کر دیا بڑے بڑے پرستہ چاری آج سلاکھوں کے پیچھے ہے سپریم کارٹ تک جمانت نہیں مل رہی ہے اور اس لیے کئی بڑے بڑے پرستہ چاریوں کو کارٹ کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں نریندر موڈی جی اس چناؤں میں میچ فکسنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چار سو سیٹ کا نعرہ ہے بینا میچ فکسنگ کے یہ ایک سو اسی پار نہیں ہونے جا رہا ہے آج پورا دیس کہہ رہا ہے تیسری بار تیسری بار تیسری بار چار جون چار جون چار جون تو آئیے آپ کو بتانے جا رہے ہیں آج کی پہلی بڑے خبر یہی ہے آج تب برشتہ چار ہٹاؤ بنام برشتہ چاری بچاؤ بتائیں گے آپ کو پردان منتری نریندر موڈی کانت ہے اور ویروڈی کانت اس سے پہلے یہ تصویر دیکھیں پی ایم موڈی آج صبح صبح سیدھے لال کرشن آڈوانی جی کے آواز پر پہنچے تصویر آپ دیکھ رہے ہیں انہیں بھارت رتن سمان سوپنے پہنچے تھے راشپتی دروپتی مرمو کو آپ دیکھ رہے ہیں پردان منتری نے آڈوانی جی کا ہاتھ جس طرح سے پکڑ رکھا ہے یہ اپنے آپ میں بتا رہا ہے دونوں میں قریبی کتنی ہے گھنشتہ کتنی ہے کتنا لگا موڈی جی کو آڈوانی جی کے ساتھ رہا انہیں اپنا گروہ مانتے رہے ہیں اور بھارت رتن سمان کا اعلان کیا آڈوانی جی کے لئے اس کے بعد انہیں وہ سمان سوپنے کے لئے پہنچے خود راشپتی پہنچیں آڈوانی جی ستیس عوستہ میں نہیں کہ چل کے وہاں تک جا سکتے اور سمان لے سکتے اس لئے ان کے گھر پر جا کر انہیں بھارت رتن سمان سے نوازا گیا اس کے بعد پردان منطری نے ان کا ہاتھ پکڑا لالکرشن آڈوانی جی نے پی ایم موڈی کا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا ہے دیکھئے اور اسی طرح آپ کو یاد ہوگا بھارت رتن لالکرشن آڈوانی کے علاوہ اٹل ویہاری واجپی جی کو بھی ان کے گھر جا کر سمانت کیا گیا تھا یہ آج صبح کی تصویر تھی اس کے بعد دوسری طرف ویروہ دیم موڈی کو ہرانے کے لیے ایک ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دے کر کھڑے تے دیکھ رہے ہیں موڈی کو روکنا ہے موڈی کو ہرانا ایک ہی ایجنڈا ہے کیسے موڈی کو روکا جائے سب ایک ساتھ راملیلا میدان میں آپ دیکھ رہے ہیں آتیشی پریانکا کھلیش رام گپال اور یہ سارے نیتا ایک ساتھ ایک منج پر تیجسوی یادو فاروق عبداللہ بھگواند مان راہول گاندی سونیا گاندی چرد پوار ملکہ ارجن کھڑگے سنیتا کیج ریوال اور ہیمن سورین کی پتنی یہ سب لوگ ایک ساتھ ایک منج پر تھے لیکن اس منج پر کون نہیں تھا اس منج پر ممتاب اینر جی نہیں تھی ممتاب اینر جی نہیں پہنچی ایک اور نیتا ایک اور سی ایم جو اس منج پر نہیں تھے وہ ہے تمیلناڑو کے سی ایم سٹالین بھی اس منج پر نہیں تھے اس منج پر یہ سب ایک ساتھ دکھنے کی تو کوشش کر رہے تھے لگ تو رہا تھا کیج ریوال کے جیل جانے سے یہ سب بہت آہت ہے شاید لیکن اگلی تصویر دیکھئے کیج ریوال کی جو تصویر لگی تھی منج پر پوڈیم پر دیکھئے تصویر دیکھ رہی آپ کو کیج ریوال سلاکھوں کے پیچھے انڈی گڑ بندھن کا یہ منج تھا سارے نیتہ آنے والے تھے اسی جگہ سے کھڑے ہو کر بولنا تھا کیج ریوال جیل میں ہے لوک اپ میں ہے لیکن کیج ریوال کی یہ تصویر ہٹا دی گئی پسند نہیں تھا کسی کو کہ ہمارے منج پر کیج ریوال کی تصویر لگی ہو ایکہ دیکھئے یہ پیار آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھ رہے ہیں کیج ریوال کی تصویر ہٹا دی گئی منج پر نیتاؤں کے آنے سے پہلے ہی اس تصویر کو ہٹا دیا گیا دیکھئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر ہٹا ہی جا رہی ہے کیج ریوال کی جو لگی تھی آگے تو دلی کے راملیلہ میدان میں ویرودھی ایک ساتھ تھے دوسری طرف گری منتری امیچہ امیچہ آج راجستان کے سیکر میں تھے امیچہ کا روڈ شو آپ دیکھ رہے ہیں راجستان میں جائپور میں پرثم چرنن میں چناف ہونے امیچہ کا روڈ شو آپ دیکھ رہے ہیں دوسری طرف میں آپ کو دکھاؤں دوسری طرف پردان منتری نریندر مودی نے آج سے چناف کی تیاریاں شروع کیے اور یہ دیکھئے یوگی آدھتنات نے مودی جی کو بیٹ گفٹ کیا ہے بیٹ اس لیے گفٹ کیا کیونکہ میرٹ جانا جاتا ہے بیٹ کے لیے میرٹ جانا جاتا ہے بیٹ اور گیند بنانے کے لیے اس لیے پی ام مودی میرٹ میں تھے تو یوگی نے مودی کو بیٹ گفٹ کیا ہے اگلی تصویر دیکھئے میرٹ سے کینڈیڈیٹ ہیں ارون گوویل صاحب آپ دیکھ رہے ہیں ارون گوویل رامائن کرام کو چناف میں اتارا ہے پی ام مودی نے ان سے ہاتھ جوڑ کر پہلے نمسکار ہوا اور اس کے بعد پی ام مودی نے گرم جوشی سے رامائن کرام سے ملاقات کی اور ان سے بات کی لیکن آپ کو بتاؤں خبر یہ ہے کہ مودی میرٹ میں تھے لیکن ارون گوویل کے خلاف انڈی گڑ بندھن کو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں مل رہا ہے ارون گوویل کے خلاف کوئی لڑنے کو تیار نہیں ہے سب کو ڈر ہے کہ ایودیا میں رام للا کی پران پرتشتہ ہو گئی میرٹ میں رامائن کرام رام خود چناو لڑ رہا ہے ان کے خلاف کون لڑے گا یہ رپورٹ دیکھئے چوبیس کے رن میں مودی کے لیے اتر گئے رام تو ویرودھیوں میں مچ گیا ہے کوہ رام مودی نے چناوی بگل بھی رامائن کرام ارون گوویل کی سیٹ سے ہی بجایا رام کے نام سے ویرودھی ایسے ڈرے ہیں ایسے ڈرے ہیں کہ ارون گوویل کے خلاف میرٹ سے کوئی لڑنے کو تیار نہیں ارون گوویل جیتے ہیں رام لہر ہے جب رام مندر بن گئے تو رام جی بھی جیتے ہیں میرٹ سے میرٹ تو بی جی پی کی جیت ہوتی ہے میرٹ سے اور اب کے بار بھی ارون گوویل جیتے ہیں بہت اچھے انہوں نے دھارمک ویکٹی ہیں اور بہت اچھے مودی جی کی سرکار دے رہا ہے جیسا محول دکھائی دے رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ چار سو کے پارن کے سیٹے جائیں گی ویبکش مودی کو گھیرنے کے لیے نینے ہتکنڈے اپنا رہا ہے تو مودی دھوا دھار پرچار میں لگے ہیں اور بہار آئے ہیں آستہ اور ویکاس کی گنگا دس سال کے بعد کہہ سکتا ہوں انہوں کو کرتا ہوں کیسا لگ رہا ہے ماں گنگا نے مجھے گود لیا ہے مودی کو جیتانے رام آئے تو سمرتھن میں جن سیلاب امال پڑا پربو چری رام کو سننے مسلم مہلائیں بھی پہنچ گئیں بھگوہ ہجاب میں کئی مہلائیں آئیں اور کہا جو رام راج لا رہے ہیں چوبیس میں پھر وہی آئیں لوگوں کو لے کر کے بھرانتی ہے کہ وہ بھاچپا کو نہیں پسند کرتے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے دیکھو مانیہ پردھان منتری جی نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے سبھی مسلم سپورٹ کر رہا ہے مانیہ پردھان منتری جی کو بہت اتنا بہت اتنا مانیہ پردھان منتری جی کے سپورٹ میں ہی ہیں سبھی کیا برستہ اچاریوں کو بچانا ہے کیا برستہ اچاریوں کو بچانا ہے برستہ اچار جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے اور آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ آخر کوئی رامائن قرآن کے خلاف لڑنے کو تیار کیوں نہیں کیوں کیونکینڈیڈیٹ نہیں مل رہا ہے ڈھونے لڑنے کو یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں موڈی نے میرٹ سے رامائن قرآن کو اتارا جن کو ابھی آپ نے دیکھا بھی اور رام کے سامنے کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں مطلب ارون گوویل کے سامنے ویروضی اب تک تیہ نہیں کر پا ہیں کی اتار اوپرتاب کو ٹکٹ دے دیا تھا لیکن بھاری ویروض کو دیکھتے ہو ان کا ٹکٹ کاٹ دیا انڈی کو سمجھ نہیں آرہا ہے کہ رام کے مقابلے اتاریں تو کسے اتاریں ویروضی بھی رامائن کے رام یعنی گوویل کا ویروض نہیں کر پا رہے ہیں کس آدھار پر ویروض کریں مطلب میرٹ سے بیجے پی کو واک آور اور اتار پردیش میں بڑا دکھنے لگی پچھلی بار میرٹ میں بیجے پی صرف پانچ ہزار کے انتر سے جیت پائی تھی بہت ٹف فائٹ تھا یہ سیٹ فس گئی تھی بی ایس پی اس لیے موڈی اور بی جی چناؤ پرچار رام آئین کے رام کی سیٹ سے شروع کیا ہے مطلب چوبیس کا چناؤ شنکھناد موڈی نے رام سے کیا ہے موڈی نے میرٹ میں بھاچان کی شروعات بھی رام رام سے کی کائز بار رام لالہ نے عوض میں بہت ہولی کھیلی ہے رام لالہ نے عوض میں ہولی کھیلی ہے میں نے تیسری بار چناؤ ابھیان کی شروعات میرٹ سے کی ہے کیونکہ یہ چناؤ سرکار نہیں دیش بنانے کے لیے ہے دیش کہہ رہا ہے اس بار چار سو پار پھر موڈی سرکار آئیے اب آپ کو سنواتا ہوں سنیے پردان منتری نریند موڈی آیا تھا اب آگ دیکھ ایو دیا میں رام للا کا بھب مندر بنے گا یہ لوگوں کو اسمبو لگتا تھا لیکن رام مندر بھی بنا ہے اور ہر روج وہاں لاکھوں لوگ درشن کے لیے بھی جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے برد میں کانا اور راد تو ہر بار کی طرح ہولی کھیلے ہی اس بار عوض میں رام لالا نے بھی خوب ہولی کھیلی لیکن کیا ارون گوویل کے لیے میرٹ جیتنا آسان ہے ارون گوویل کیا میرٹ کی سیٹ جیت پائیں گے رام آئین کے رام کو کیا واقور ملے گا یہ چنوٹی بڑی ہوگی دیکھئے میں کیوں کہہ رہا ہوں چوبیس میں اس سیٹ سے بڑی فائٹ بڑی لڑائی ہوتی ہے بسپا کے ساتھ جو چنو انیس میں ہوا دو ہزار انیس میں اس میں میں آپ کو بتاؤں بی جی پی کو ملے تھے پانچ لاک چھ ہزار ووٹ اور بی ایس پی کو ملے تھے پانچ لاک اکیاس ہزار وٹ یعنی وٹ کا جو فرق تھا جیتھار جو تھی انیس میں وہ اور بی ایس پی کو 48 دشم لف شون نے پانچ فیز دی ووٹ ملا تھا لیکن میں چودہ کی بات کروں اور آپ دس سال پہلے چلیے تو بی جی پی کو پانچ لاک 32 ہزار ووٹ ملا تھا اور بی ایس پی کو تین لاک ووٹ بی ایس پی کا ووٹ یہاں سے بڑا اب دیکھئے بی جی پی کو 48 پرس ووٹ اور بی ایس پی کو 27 پرس ووٹ وجہ کیا تھی 19 میں مل کر لڑے تھے اس لئے مایوطی کا ووٹ پرس بڑھ گیا تھا چودہ میں مل کر نہیں لڑے اس لئے یہ تھا اس بار بھی بوا اور بھتیجہ مل کر نہیں لڑ رہے تو ہو سکتا ہے نتیجے اسی طرح کیوں جیسے چودہ میں آئے تھے اب آپ کو سنواتا ہوں سنیے کہ ارون گوویل صاحب میرٹ سے چناف لڑ رہے اور اسی میرٹ سے بی جے پی کے سانسد راجیند اگروال 2019 میں چناف جی تھے اس بار کے امیدوار آرون گوویل ہے دونوں زرہ کون سا گانا گن گنا رہے ہیں وہ سنیے موسیقی 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 اب آئے جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ ارون گوویل صاحب میرٹ سے ہی تعلق رکھتے ہیں یہیں پلے بڑے ہیں یہیں پڑھائی لکھائی بھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ارون گوویل کا جن میرٹ میں ہی ہوا دراصل اور میرٹ میں ہی پڑھے یہیں بڑے ہوئے چودری چرن سنگھ یونیوریسٹی میرٹ میں ہے یہاں سے انجینئرنگ کی انہوں نے ارون گوویل کے پتا سرکاری ادھکاری ہوا کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ارون گوویل بھی سرکاری نوکری کریں ایکٹنگ نہ کریں لیکن رامائن کے رام الگ پہچان بنانا چاہتے تھے بھائی کے بزنس میں ہاتھ بٹانے ممبئی چلے گئے کہ بھائی کے ساتھ اب بزنس کرنا ہے وہاں ایکٹنگ اور تھیٹر میں ہاتھ آزمایا انہوں نے اس کے بعد وکرم بیتال سیریل سے انہیں پہچان ملی رامائن کے پہلے آڈیشن میں انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا تھا پہلی بار کام نہیں ملا ریجیکشن ملا بعد میں رامائن کے پڈیوسر نے کہا آپ کے جیسے رام نہیں مل رہے مجھے تب ارون گوویل صاحب نے رامائن کے رام بن کر دلوں میں چھا گئے وہ اور ہر اپیسوڈ میں جو ایک اپیسوڈ رامائن کا ہوتا تھا اس میں انہیں اکیاون ہزار روپے ملتے تھے تب سوچئے اور رامائن کے اکیاسی اپیسوڈ کیے اس کے لیے انہیں چالیس لاکھ روپے ملے تھے اس دور میں لیکن رام جی کے کردار نے انہیں ڈھیرو وگیاپن دلائے اور اس سے کمائی اور ہوئی ارون گوویل صاحب کی کل سمپتی قریب اڑتس کروڑ روپے دو سال پہلے انہوں نے ساٹھ لاکھ کی ایک لگجری کار خریدی تھی اور اس کے علاوہ ممبئی میں ان کا ایک آلیشان گھر بھی ہے اور آپ کو سنواتا ہوں کہ سنیے ذرا کیا کچھ کہہ رہے ہیں ارون گوویل صاحب سے ہمارے ریپورٹرز نے بات کی ذرا وہ سنیے شیرام نے بھی جو کیا وہ ایک لیلہ کرنے آئے تھے انہوں نے افتار لیا اور اس افتار کرنے میں انہوں نے مانوطہ ہم کو سکھائی اور بہت سارے گن سکھائے مورل سکھائے اور سیوہ بھی اپنے آپ میں ایک گن ہے مورل ہے تو اچھا لگتا ہے دونوں چیزیں بہت پوزیٹیف ہیں جو انہوں نے کیا وہ بھی پوزیٹیف تھا اور جس کو سیوہ ہم کہتے ہیں جس کو سیوہ کا نام دیتے ہیں وہ بھی پوزیٹیف ہے راجنیتی کی سیوہ کرنے جارہے ہیں جنتہ کی سیوہ کرنے جارہے ہیں اور جنتہ نے کافی آس لگا کے بیٹھی ہے آپ سے ہاں دونوں 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 ہے سیوہ ہی وہ مورلز کی سیوہ تھی آدھیاتمک سیوہ تھی کچھ سنسکرتی سکھانے کی سیوہ تھی اور یہ جو ہے جو ہماری آج کی problems ہیں جو physical problems ہوتی ہیں materialistic problems ہوتی ہیں ہماری environment کی problems ہوتی ہیں یہ دوسری طرح کی problems ہیں بھر problems یہ بھی ہیں problems وہ بھی ہوتی ہیں تو سیوہ کا basically content بدل گیا ہے بھر ہے وہی میرے مند میں یہ بات آئی تھی رام للا کی پران پرتشتہ کے بات کہ مجھے اگر میں کچھ کروں تو کیسا رہے گا ایک جنتہ کا وشواس لگاتار بنا ہوا ہے پیم موڈی سے اور آگے بھی بنا رہے گا اس کو لے کے کیا کہیں نہیں بلکل because انہوں نے جو کام کیا ہے جو انہوں نے بادے کیے وہ نبھائے ہیں اور پوری طرح کام کیا ہے اور کام کرنا ہی ان کا دھیے ہے بسیل ان کا لکش ہے کہ ہمارے دیش کس طرح سے پرگتی کر سکتا ہے اپنا گھر جیسا بھی ہو وہ اپنا گھر ہوتا ہے یہ میرا گھر ہے میں یہاں پیدا ہوا ہوں میں یہاں بڑا ہوا میں نے یہاں پڑھائی کی ہے تو اپنے گھر کے لیے تو difficult شبد ہم use کرتے ہی نہیں کبھی بھی بکہ گھر تو گھر ہوتا ہے بات ہوئی کہ مجھے میرٹ سے شاید پرتیاشی بنایا جائے گا تو مجھے لگا کہ میں نے جو سوچا تھا وہ صحیح سوچا تھا تو یہ پی ایم موڈی تھے جو ارون گوویل صاحب کے لیے چناؤ پرچار کر رہے تھے دوسری طرف ویروڈی تھے ایک ساتھ ایک منچ پر تھے کہ کیسے موڈی کو ہرائی جائے ایجنڈا صاف تھا روزگار پر بات کر لیں گے باقی باتیں بھی کر لیں گے لیکن پہلے موڈی کو روکنا ہے کیسے موڈی کو ہرانا ہے اس لیے ایک ساتھ منچ پر تھے اور دیکھئے ذرا چوبیس کے چناؤ میں اٹھائیس دگج ایک ساتھ اٹھائیس سیاست دان پارٹیوں کے نیتا مکھمنتری راملیلا میدان میں جھٹے تھے دیکھئے ذرا کون کون تھا اس منچ پر اس منچ پر موڈی کو ہرانے چوبیس میں سونیا گانڈی کانگریس کی نیتا راہل گانڈی بھی منچ پر موجود تھے پریانکا وادرا منچ پر تھیں کانگریس کی ادھیاکش ملکار جن کھڑگے بھی تھے ان سی پی نیتا شرط پوار تھے شفصینا ادھاو ادھاو تھاکرے تھے کیج ریوال کی پتنی سنیتا کیج ریوال تھیں پنجاب کے مکھمنتری بھگوان مان بھی راملیلا میدان میں تھے سماجبادی پارٹی کے نیتا پور وسیم اکھیلیش یادف تھے ڈپٹی سی ایم رہے تیجسوی یادف بھی تھے راملیلا میدان میں منچ پر لیفٹ کے نیتا سیتا رامی ایچوری سی پی آئے کے نیتا ڈی راجہ نیشنل کانفرنس کے نیتا فاروق عبداللہ پی ڈی پی کے نیتا محبوبہ مفتی اور ہیمن سورین کی پتنی کلپنا سورین تھی یہ سب ایک ساتھ منچ پر تھے سب نے جم کر موڈی کو ٹارگٹ کیا موڈی پر حملہ کیا اب ذرا سنیے راحل گانڈی نے کیا کہا اور پی ایم موڈی کیا کہہ رہا ہے امپائر کس نے چنے نریندر موڈی نے ہمارے ٹیم میں سے میچ شروع ہونے سے پہلے دو کھلاڑیوں کو اریس کر کے اندر کر دیا نریندر موڈی جی اس چناؤں میں میچ فکسنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چار سو سیٹ کا نعرہ ہے بینہ میچ فکسنگ کے یہ ایک سو اسی پار نہیں ہونے جا رہا ہے ایک کھیما اینڈیے کا جو برستہ چار ہٹانے کے لیے میدان میں ہے دوسرا وہ کھیما جو برستہ چاریوں کو بچانے کے لیے میدان میں ہے پیسلا آپ کو کرنا ہے برستہ چار ہٹنا چاہیے نہیں ہٹنا چاہیے برستہ چار ختم ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے آج پورا دیس کہہ رہا ہے تیسری بار تیسری بار تیسری بار چار جون چار جون چار جون اب میں آپ کو بتاؤں یہ تو صرف آپ نے راہل گاندی کو سنا پی ایم موڈی کا جواب سنا لیکن اس منچ پر اٹھائیس دگج تھے سب نے موڈی پر چن چن کر وار کیا 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 کہہ رہے ہیں پی ایم موڈی کے خلاف پی ایم موڈی کو کیسے ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ کو بتاؤں چاہے وہ سنیتا کیج ریوال ہو فاروق عبداللہ ہو ملکار جن کھڑ گے ہو یا پھر سونیا گاندی ہو لمبی جوڑی لسٹ راہل گاندی نے کہا موڈی میچ فکسنگ کر رہے ہیں چار سو بینا ای وی ایم کے سمبھو نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں فکسنگ کر کے ایک سو اسی کے پار نہیں کریں گے میچ سے پہلے ہمارے دو کھلاڑی ارسٹ کر لیے ہیں سمویدھان کو مٹانے کے لیے میچ فکسنگ کر رہے ہیں سنیتا کیج ریوال کی پتنی بھی منج پر موجود تھی انہوں نے کہا موڈی جی نے میرے پتی کو جیل میں ڈال دیا ہے کیج ریوال جی زیادہ دن تک جیل میں نہیں رہیں گے کیج ریوال شیر ہیں کرونوں لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں پریانکا وادرائی انہوں نے کہا راموڑ کے پاس سنسادھن تھے ان کے پاس سونے کی لنکا تھی اور رام کے پاس ستھ اور سہس تھا ملکار جن کھڑ گیا ہے انہوں نے کہا بی جے پی اور آر ایس ایس زہر کے جیسے ہیں وش کو چاٹیں یا پییں زندہ نہیں بچیں گے موڈی ایڈی سی بی آئے کا دروپیوک کر رہے ہیں اور جیل کی دھمکی سے ایم پی ایم ایلے خریدے جا رہے ہیں اس کے بعد شرط پوار صاحب آئے انہوں نے کہا دو دو مکھے منتریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے کئی ان نیتاؤں کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا ہے یہ لوگتنطر کے خلاف ہے سمویدان پر حملہ ہے اکیلے جیادہ نے کہا بی جے پی برمانڈ کی سب سے جھوٹی پارٹی ہے یہ چار سو سیٹ جیتنے نہیں ہارنے جا رہے ہیں بی جے پی کو چنتہ ہے کہ وہ اب ستہ سے باہر جا رہی ہے آج دلی والے باہر ہیں اب ہمیشہ باہر رہیں گے ادف تھاکر نے کہا موڈی سرکار تانہ شاہ ہے وہ کہہ رہے بی جے پی کے ساتھ ایڈی سی بی آئے آئی ٹی ہے اور کیندری ایجنسیوں سے اسے دھمکایا جا رہا ہے سرکار سمویدان کے ساتھ کھلوال کر رہی ہے تیجسوی آدف نے کہا یہ سرکار گھمنڈی ہے انہوں نے کہا دیش میں اگھوشت ایمرجنسی لگی ہوئی ہے بھائی کو بھائی سے لڑوایا جا رہا ہے اور دیش کو باٹنے کا کام کیا جا رہا ہے دیش کی جنتہ جاک چکی ہے ایمن سورین کی پتنی بھی تھی انہوں نے کہا دیش کی جنتہ جاک چکی ہے ایمن سورین بھی جیل میں چناب میں تانہ شاہی کا انت ہوگا اور جنتہ کا ووٹ ہی سب سے بڑی عدالت ہے ڈیریک ہوبرائنٹ ٹی ایم سی کے نیتہ انہوں نے کہا موڈی کی گیرنٹی وارنٹی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں لڑائی موڈی کی گیرنٹی کے خلاف ہے دراصل یہ جنگ بی جے پی اور لوگتنطر کے خلاف ہے ٹی ایم سی انڈی آلائنس کا حصہ تھی ہے اور رہے گی سنیے ذرا کیا کہہ رہے ہیں اکھیلے چیادہ اور پی ایم موڈی جو لوگ ای ڈی سی بی آئی انکم ٹیکس کو آگے کر رہے ہوں انہیں ستہ میں رہنے کے لیے ستہ کو بچانے کے لیے اگر ان سنسان کو آگے کر رہے ہیں تو یہ چار سو پار نہیں چار سو ہارنے جا رہے ہیں بوٹ پڑے گا تو نہ کہ بل دلی سے بھارتی جنتہ پارٹی ساپ ہوگی بلکہ دیش سے بھی بھارتی جنتہ پارٹی ساپ ہونے جا رہی ہے کیا ایسا انڈی گھڑ بندرن جس نے ماں بھارتی کا ٹکڑا کر کے دے دیا کیا ایسا گھڑ بندرن دیش ہیت میں کوئی فیصلہ لے سکتا ہے کیا دیش کا بھڑا کر سکتا ہے کیا دیش کو ایک رکھ سکتا ہے کیا ساتھیوں انڈی گھڑ بندرن والے نہ دیش کے جوانوں کا ہیت سوچ سکتے ہیں نہ ہی دیش کے کسانوں کا ہیت سوچ سکتے ہیں کسانوں سے نفرت کرنے والے انڈی گھڑ بندرن نے چودری چرنسی جی کو بھی اوچیت سممان نہیں دیا اب آئیے آپ کو ایک دلچسپ تصویر دکھانے جا رہا ہوں میں تصویر کیا ہے وہ دیکھئے ذرا یہ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ یہ تصویر تب کی ہے جب کیجریوال آندولن کر رہے تھے آندولن کی جگہ جانتے ہیں کون سی تھی راملیلا میدان اسی راملیلا میدان میں کیجریوال آندولن کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے سب کو جیل میں ڈال دو سونیا گاندھی راہل گاندھی منموہن سینگ شیلا دکھشت ان سب کا نام لیتے تھے ان سب کو جیل میں ڈال دو سب نے بھرشتہ چار کیا ہے آج کیجریوال کہاں ہے خود جیل میں ہے اسی راملیلا میدان میں کیا ہو رہا تھا اگلی تصویر دکھائی کیجریوال کا تصویر لگا ہے دیکھئے آج یہ خود جیل پہنچ گئے ہیں جو اسی میدان سے باقیوں کو جیل بھیجنے کی بات کر رہے تھے خودی بھرشتہ چار کے آروپ میں جیل میں ہے اور منچ پر کون ہے آج اس راملیلا میدان میں وہ لوگ جن کو کیجریوال جیل بھیجنے کی بات کر رہے تھے وہ کیجریوال کے لیے منچ پر تھے ذرا سنیے کیجریوال کا اوبیان جس راملیلا میدان سے کیجریوال کبھی سارے ویرودھیوں کو جیل میں ٹھوز دینے کی بات کر رہے تھے سب ہی پارٹیوں کو بھرشتہ چاری بتا رہے تھے بند کر دو ساری جانچ ایجنسیاں بند کر دو اے سی بھی اگر تم سے جانچ نہیں ہوتی تو جانچ کرانی ہے سونیا گانڈی کو گرفتار کرو دو دن اس کا انٹیروگیشن کرو دیکھو پتا چل جائے گا کس کس نے ان رشوت لیا اور کس کس کہ اگر کوئی بھرشتہ چار کرے تو اس بھرشتہ چار کی شکایت کی چھ مہینے کے اندر جانچ کرو ایک سال کے اندر مقدمہ پورا کرو اور دیر سے دو سال کے اندر ان بھرشتہ چاری نیتاؤں کو اور افسروں کو جیل ہونی چاہیے عجیباً کارواس ہونی چاہیے سمائے کا پہیہ ایسا گھوما کہ آج بھرشتہ چار کے آروپ میں وہی کیج ریوال خود جیل میں ہے اور وہی وپخش کے نیتا کیج ریوال کی گرفتاری کے خلاف اسی رام لیلا میدان میں ریلی کر رہے تھے دنیا کے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی پر تھو تھو کر رہے ہیں آپ نے چھنے ہوئے لوگوں کو مکھی منتریوں کو جیل بھیج دیا میچ شروع ہونے سے پہلے دو کھلاڑیوں کو اریس کر کے اندر کر دیا اب دیکھئے ذرا کانگریس پارٹی راہل گاندی سوچیے منج پر تھے ایک طرف کیا ہو رہا ہے یہی کیج ریوال راہل گاندی اینڈ گاندی پریوار کو اندر ڈالنے کی تیاری میں تھے آج یہی گاندی پریوار کیج ریوال کے لیے رام لیلا میدان کیونکہ خود کے برے دن بھی شروع ہو گئے کانگریس دیوالیا ہونے جا رہی ہے کانگریس مشکل میں ہے اور دیوالیا ہونے کی کگار پر ہے آپ کو بتاؤں ٹیکس چوری ماملے میں کانگریس کو نیا نوٹس مل گیا ہے کانگریس کو اس بار سترہ سو پہتالیس کروڑ کا نیا نوٹس ملا ہے شکروعار کو پارٹی کو اٹھارہ سو تیس کروڑ کا نوٹس ملا تھا یعنی تین ہزار پان سو سلسٹ کروڑ کا نوٹس ہے پہتیس سو کروڑ سے زیادہ کا نوٹس ہے یہ نوٹس دوہزار چودہ سے پندرہ سے اب تک کی ٹیکس چوری یعنی چودہ پندرہ سے لے کر سال میں جو ٹیکس چوری ہوئی جب سے راجنیتک دلوں کے لیے ٹیکس چھوٹ ختم ہوئی ہے انکم ٹیکس نے چھاپے میں کچھ ڈائریاں دراصل ضبط کی تھی یہ ڈائریاں کانگریس نتاؤں کے پاس ملی اور ان کے ڈیٹیلز پر بھی کاروائی کی گئی ٹیکس چوری ماملے میں کانگریس دلی ہائی کورٹ گئی تھی ہائی کورٹ نے کانگریس کی آچکہ خارج کر دی تھی اور ہائی کورٹ نے گروار کو اپنا فیصلہ سنایا تھا کہا تھا کانگریس کے کھاتے میں بڑی گڑ بڑی ہے کانگریس کے کھاتے میں کئی بے حساب لیندین ہیں انکم ٹیکس کے پاس اس کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں انکم ٹیکس کو ایکشن کا عدھکار ہے اس سے پہلے کانگریس کا اکاؤنٹ فریز ہو چکا ہے تب آئی ٹی نے کانگریس کے 135 کرون روپے سیز کیے تھے کانگریس ابری بھی نہیں تھی کہ اب کئی نوٹس مل گئے ہیں کانگریس کو آئے کر ویباگ کے اس نوٹس کے بعد کانگریس ہملا پر ہے دو دن پہلے راہول گاندی نے کھلی دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ وہ جب ستہ میں آئیں گے تو سب سے حساب کریں گے سنیے کیا کچھ کہہ رہے ہیں راہول گاندی اور ملکار جن کھڑ کے اگر یہ انسٹیٹیوشنز اپنا کام کرتے اگر سیدی آئے اپنا کام کرتے ایڈی اپنا کام کرتے تو یہ نہیں ہوتا تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے یہ سب کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی دن بی جے پی کی سرکارت بدلے گی اور پھر کاروائی ہوگی اور ایسی کاروائی ہوگی کہ میں گارنٹی کر رہا ہوں یہ پھر سے کبھی نہیں ہوگا میرے پارٹی کے خاتے میں جو پیسے تھے وہ پہلے ہی چوری ہو گئے ہیں اور خاص کر کے مجھ پہ جو پینولٹی لگائی ہے وہ تین ہزار پانسو سائسٹ کروڑ کا تھری تھاؤزنڈ فائیو ہنڈڈن سکٹی سیون کروڑ کی پینولٹی مجھ پہ لگائی ہے چودہ لاکھ کا حساب ہم نے نہیں دیا اسی لیے انہوں نے ایک سو پینٹیس کروڑ کا جرم لگایا تو کانگریس خود فسی ہوئی ہے راہول گاندی کہہ رہے ہیں دو روپے نہیں بچے ہیں چناب راندے کے لیے دوسری طرف پی ایم موڈی نے پرچار شروع کیا تو میرٹ سے چنا میرٹ کیوں چنا آپ کو بتاؤں گا دو آزار چودہ میں جب موڈی نے پرچار شروعات کی تھی تو میرٹ چنا تھا انیس میں جب پرچار کی شروعات کی تو میرٹ چنا تھا اور چوبیس میں بھی جب لوگ سبہ چناو کے پرچار کی شروعات کی تو میرٹ کو ہی چنا اگلی تصویر آپ کو دکھاؤں اس منج پر جین چودری موجود تھے اوپی راجبھر موجود تھے اور نشاد موجود تھے میرٹ ہی کیوں میرٹ کیونکہ اتر پردیش سے آتی ہیں اسی لوگ سبہ سیٹے بی جے پی کو اگر چار سو پار جانا ہے تو اسی کی اسی چاہیے اب دیکھئے پہلا ٹارگیٹ پشمی اتر پردیش کیوں ہیں یہ ہے میرٹ میرٹ میں موڈی نے پہلی چناوی ریلی کی ہے اور دوہزار تیرہ میں میرٹ سے سٹے مزفر نگر میں دنگے ہوئے تھے موڈی نے کہا چھوٹی چھوٹی بات میں میرٹ میں دنگے ہو جاتے تھے پہلے ایسا ہی حال احمد آباد میں بھی ہوتا تھا جب سے بی جے پی کی سرکار آئیے شانتی اور وکاس ہوا ہے موڈی کے بھاچان اور پرچار کا بڑا اثر ہوا ہے موڈی لہر میں پشمی یوپی کی چودہ سبھی چودہ سیٹے بی جے پی نے جیتی اور اتر پردیش کی اسی میں سے بہتر سیٹ دوہزار چودہ میں انڈیئے نے جیتی میرٹ سے ہی چناو کے پرچار کا آغاز کیا تھا تب وپکش چوکیدار چور ہے سے موڈی کو گھیر رہا تھا موڈی چوکیدار چور ہوں اور چوکیدار کوئی نائنصافی نہیں کرتا یوپی میں وکاس چاہیے تو سراب تو سراب کو ہٹانا ہوگا پارٹیوں کے نام انہوں نے لیا انیس میں یوپی میں سپا آر ایل ڈی اور بسپا کا گڑ بندان تھا اس کو ٹارگٹ کر رہے تھے موڈی تب پشمی یوپی میں بی جے پی سات سیٹ جیت پائی تھی کیونکہ انیس میں سپا بسپا مل کر رہے تھے چودہ میں نہیں مل کر رہے تھے اور چوبیس میں بھی الگ الگ لڑ رہے لیکن پورے اتر پردیش میں 62 سیٹ انیس میں بی جے پی نے جیتی تھی اس بار کوچش ہے اسی کی اسی سیٹ جیتنا آپ کو سنواؤ منچ پر موڈی کے ساتھ اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادتنات بھی موجود تھے دونوں کو سنیے آپ کو یاد ہوگا دو ہزار چودہ میں اور دو ہزار انیس میں میں نے اپنے چناؤ ابھیان کی شروعات یہیں میرٹ سے کی تھی اب دو ہزار چوبیس کے چناؤ کی پہلی ریلی میرٹ میں ہی ہو رہی ہے پردان منتری موڈی جی کے نترتوں میں دیش کو وکشد بھارت کی سپرکلپنا کو ساکار کرنے کے لئے پوری مستہدی اور مضبوطی کے ساتھ کار کر رہی ہے تو دوسری طرف ویبیباج انکاری طاقتیں پریوار واد اور جاتی واد کی آدھار پر ساماجک تانے بانے کو چھن بھن کرنے کا کاری بھی کر رہی ہیں یہ چناؤ ماتر چناؤ نہیں ہے یہ چناؤ ان لوگوں کو پھر سے صحیح جگہ دکھانے کا سمیہ ہے جن لوگوں نے ساماجک تانے بانے کو چھن بھن کرنے کا کاری کیا ہے موڈی کے منج پر ایک اور شخص موجود پشمی اتر پردیش سے آتے ہیں سانسد ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سنجیف بالیان سنجیف بالیان مزفر نگر سے سانسد ہیں مزفر نگر پشمی اتر پردیش کا حصہ ہے موڈی کا ٹارگٹ پشمی اتر پردیش میں زیادہ سے زیادہ سیٹے جیتنی ہے لیکن سنجیف بالیان سوچئے صبح یہاں تھے موڈی کے منج پر لیکن رات کو ان پر حملہ ہوا اگلی تصویر دکھاؤں میں یہ سنجیف بالیان کا قافلہ آپ دیکھ رہے ہیں جن کی گالیوں پر پتھر بازی ہوئی لوگوں نے پتھر چلا ہے فلسکرین لیجے لوگ ہاتھوں میں ڈنڈا لے کر پہنچے تھے یہ سنجیف بالیان کا قافلہ جس پر اٹیک ہوا آپ کو بتاؤں کہ آخر پچھمی اتر پردیش میں کیوں اور کون ہے جو ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے شنیوار رات کو سنجیف بالیان کے قافلے پر حملہ ہوا کیندری منتری سنجیف بالیان اس وقت پرچار کر رہے تھے سنجیف بالیان مظفر نگر سے لوگ سوا پرتیاشی ہیں شنیوار کو مڑ کریم پر گاؤں میں ایک کارکرم میں پہنچے تھے گاؤں میں پردان منتری کے گھر پر کارکرم تھا رات قریب آٹھ بجے سنجیف بالیان کے قافلے کے ساتھ پہنچے اور سنجیف بالیان پردان منتری کے گھر کے اندر بیٹھے تھے اسی وقت پندرہ سے بیس لوگ لاتھی ڈنڈے سے پہنچ گئے حملہ کر دیا حملہ وروں نے قافلے کی گاڑیوں میں توڑ پھول کی بیس سے زیادہ گاڑیوں کے شیشے توڑ ڈالے گئے پہچان چھپانے کے لیے سب ہی حملہ ور ماسک پہن کر آئے تھے آس پاس کی چھتوں سے بھی پتراف کیا گیا اس دوران سات بی جے پی سمرتکوں کو چوٹ آئی حملے کے وقت لائٹ بھی بند کر دی گئی ایسے میں آشنکج نتائی جا رہی ہے کہ حملہ پوری پلاننگ کے ساتھ کیا گیا تھا حملے کے بعد سنجیف بالیان کے سمرتکوں نے گاؤں میں جم کر ہنگامہ کیا حملہ کرنے آئے یو اکوں کو پکڑنے کی کوشش کی گئی لیکن حملہ ور کھیتوں کے راستے بھاگ نکلے گھٹنا کی جانکاری کے بعد پولس ادھکاری فورس کے ساتھ موقع پر پہنچے پولس نے گھٹنا گلے کر موقع پر موجود لوگوں سے پوچھتاچ کی پولس آروپیوں پر سخت کاروائی کی بات کہہ رہی ہے سنجیف بالیان پششمی اتر پردیش کے گدہور نتاؤں میں ان کی گنتی ہوتی ہے یو پی کے مظفر نگر کے رہنے والے ہیں دوہزار تیرہ میں سامپردائی دنگو میں ان کا نام آیا تھا دوہزار چودہ میں بی جے پی نے مظفر نگر سے پرتیاشی بنایا سنجیف بالیان ریکارڈ چار لاکھ ووٹوں سے جیتے اور دوہزار چودہ میں موڈی سرکار میں منتری بنے دوہزار انیس میں پھر مظفر نگر سے سنجیف بالیان نے جیت درج کی دگج نیتا عجید سنگھ کو چھ ہزار ووٹوں سے ہرائیا تھا پی ایم موڈی نے پھر انہیں منتری بنایا ویدان سبا چناؤں میں پارٹی کو جیت دلانے میں بڑی بھومی کا نبھائی ہے سنیے کیا کچھ کہہ رہے ہیں سنجیف بالیان اور سپ سٹی تم سے کچھ نبیوں کھائے ماس پہنے ہوئے تھے اور موپے کپڑالے پیٹھا ہوا تھا پہلے گاڑیوں پہ لاٹھی دنڈوں سے ہملا کیا اور اس کے بعد کچھ گھروں سے انٹرلوک پہلوں سے پتھلاو شروع ہوا بھارٹی جنتہ پارٹی کی پرتیاسی دوارہ ایک جن سبا کی جا رہی تھی اس جن سبا کے دوران کچھ ایسا ماجک تطور دوارہ پہلے نارے باجی کی گئی اور پھر اس کے بعد میں جو باہر گاڑیوں کا کافلہ کھڑا تھا اس گاڑیوں پر پتھراو کیا گیا ان میں سے کچھ گاڑیوں کی سیشے ٹوٹے ہیں گاؤں میں ابھی ورطمان میں پوری طرح سے شانتی ویوستہ قائم ہے اور کوئی کانون ویوستہ کی سمسیہ نہیں ہے اس کے اترکت اس پورے پرکرن کی گمبیرتا سے جانچ کی جا رہی ہے اور اس میں تحریر پرابت کر سوسنگر دھاراو مکدما پنجی کرت کیا جائے گا اور اگری مدی کاریوائی عمل میں لائے جائے گی پشمی اتر پردیش سے آپ کو لے چلتے ہیں پوروانچل کی طرح پوروانچل میں ایک بڑی گھٹنا ہوئی یہ آپ دیکھ رہے ہیں پوروانچل کے مافیا مختار کو کل سپردے خاک کیا گیا ان کے جنازے کی تصویر چناف بھی ہونے جیسے پشمی اتر پردیش امپورٹنٹ ہے ویسے ہی پوروانچل بھی چناف ہونے تو پھر کون پہنچا دیکھ سوامی پرساد موریہ کو آپ دیکھ رہے ہیں جو پہنچے افضال انساری سے ملنے کے لیے یعنی مختار کے بھائی سے ملنے کے لیے مختار کے گھر پہنچے افضال انساری سے ملاقات کی اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں سوامی پرساد موریہ ذرا انہیں سنیے آپ راضی ہیں یا نہیں ہیں یہ فیصلہ نائے پالکہ کو کرنا ہوتا ہے نائے پالکہ دنڈ بھی سمشید کرتی ہے کسے کیا دنڈ دیا جانا ہے لیکن آج نائے پالکہ کو بھی در کنار کر جس طریقے سے اتر پدریش کی شرکار ارزکتہ کے راستے پر آگے بڑھ رہی ہے سرکاری تندر کے دواوں میں ان کو پھٹ گھوشت کر کے جبرین جیل بھیجا گیا وہ سازش کے تحر سرکار اس پر کام کر رہی تھی اور انتہ میں وہی ہوا جو آسنکہ جاہر کی گئی ہے سمیدھان بچاؤ بی جی پی ہٹاؤ لوگ تندر بچاؤ بی جی پی ہٹاؤ دیش بچاؤ بی جی پی ہٹاؤ اس لیے ہم انڈیا ایلائنس کو سسکت بنانے کے لئے پہلے بھی کام کر رہے تھے آج بھی کر رہے ہیں زہر دے کر کے اس کی حتیہ ہوئی ہے اس پریوار کی ایک اتحاس ہے جو لوگ آج ستہ میں ہیں ان کے باپ دادا کا کوئی اتحاس نہیں ہوگا ایک ناکھون کٹانے کا ہمارے پورواجوں نے دیش کے لئے گردنیں کٹائیں ہیں ہمارے اتحاس سے نفرت کرنے والے جلنے والے اس لیے جلتے ہیں کہ ان کا کوئی اتحاس ہی نہیں ہے ہمارے معاملے کو سامپردائی کرنگ نہیں دیا جا سکتا آئیے بات ہو رہی ہے پوروانچل کی تو اکھلیش یادف کے لئے ایک جھٹکا لگا ہے اکھلیش یادف نے افضال انساری کو ٹکٹ دیا ہے لیکن اکھلیش یادف جو پلوی پٹیل کا ساتھ چاہتے تھے ان کو پلوی پٹیل نے ٹھینگا دکھا دیا اگلی تصمیر دکھاؤں میں آپ کو اویسی کے ساتھ پلوی پٹیل آ گئی ہے پلوی پٹیل گھڑ بندھن اویسی کی پارٹی کے ساتھ کر کے چناؤں لڑیں گی جو گھڑ بندھن کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے اویسی اتر پردیش کی کئی سیٹوں پر چناؤں لڑ رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ سبحہ میں چناؤں سے پہلے ایک اور گھڑ بندھن بن گیا ہے یہ گھڑ بندھن اکھلیش اور انڈی کی پریشانی بڑھائے گا نیم اورچے کا نام ہے پی ڈی ایم یعنی پچھڑا دلت اور مسلمان پی ڈی ایم کو اکھلیش کے پی ڈی اے کا جواب مانا جارہا نیا مورچہ یو پی میں 35 سے زیادہ سیٹوں پر چناؤں لڑ سکتا ہے گھڑ بندھن کا اعلان اویسی اور پلوی پٹیل نے کیا ہے مطلب یو پی میں ایم آئی ایم اور اپنا دل کمیرہ وادی ساتھ مل کر چناؤں لڑیں گے یہ پلوی پٹیل کی پارٹی پہلے اکھلیش کے ساتھ چناؤں لڑ چکی ہے مگر اب پلوی پٹیل کا مورچہ ان کے خلاف چناؤں لڑے گا پچھڑا دلت مسلموں کے سارے اکھلیش کو کمزور کرے گا اور 2019 میں اکھلیش کی پارٹی نے پانچ سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی آزمگڑ رامپور مراد آباد سنبھل میں انہیں جیت ملی تھی اکھلیش شادف کو اویسی پششمی یو پی میں اکھلیش کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اویسی نے کہا ہم اس گڑ بندن کو آگے لے کر جائیں گے یعنی پلوی پٹیل کے ساتھ جگڑ بندن انہوں نے کہا میں یقین ہے یو پی کی جنتہ پی ڈی ایم کو صحیح کرے گی اکھلیش نے ایسٹی حسن کا ٹکٹ کارڈ دیا ہو اویسی نے کہا کیا اکھلیش رامپور کے لیے بھی مجھے ذمہ دار بتائیں گے اکھلیش رامپور سے اپچنا وہار گئے تھے ان کی پارٹی سنیے کیا کچھ کہہ رہے ہیں اصد الدین ہو ایسی یہ جو پی ڈی ایم بنا ہے ساماجیک نیائے کے بارے میں اس کو ہم اس کے ساتھ رہیں گے مائیم پارٹی اور ہم لوگ اس کو آگے لے کر جائیں گے اور میری یقین ہے کہ اتر پردیش کی جنتہ اس پی ڈی ایم کا ساتھ دے گی آج ہم سرکار کے خلاف مکھ وپکش کے خلاف ان سماجوں کے اوپر ہو رہے لگاتار اتپیڑن میں اپنے اس پی ڈی ایم نیائے مورچہ کو لے کر کے آپ کے بیچ میں آئے ہیں جب تک پی ڈی ایم کو سماجیک نیائے نہیں ملے گا راج نیتک بھاگے داری نہیں ملے گی تب تک یہ سماجیک نیائے کی لڑائی نہ ستھاپت ہوگی اور نہ پوری ہو پا اور آئی خبروں میں آگے بڑھتے ہیں آج کی ایک اور خبر ہے لالکرش نادوانی جی کو سروچ سممان سے نواز آ گیا ہے کیا ہے سممان آج خود پردان منتری موڈی لالکرش نادوانی صاحب کے گھر پہنچے بی جے پی کے ورش نیتہ لالکرش نادوانی کو بھارت رتن سے سممانت کیا گیا راج پتی دروپدی مرمو جی نے ان کے گھر جا کر سممان دیا لالکرش نادوانی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے اس لیے گھر پر ہی انہیں سممانت کرنے کا فیصلہ لیا گیا اور سممان کے دوران پردان منتری موڈی خود موجود رہے اپ راج پتی جگدیب دھنکر بھی موجود رہے گری منتری عمیت شاہ بھی آڈوانی جی کے گھر پہنچے سممان کے بعد پی اے موڈی نے ایکس پر پوس کیا آڈوانی جی کو بھارت رتن سے سممانت ہوتے دیکھنا بہت خاص تھا مجھے اس بات کا گروہ ہے کہ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا پی اے موڈی نے تین فروری کو آڈوانی جی کو بھارت رتن دینے کی گوشنا کی تھی آڈوانی جی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کلال کرشن آڈوانی بی جے پی کے سنستاپک سدسیوں میں سے ایک ہے انیس سو ستائیس میں پاکستان کے کراچی میں جنم ہوا تھا کراچی میں جنم انیس سو بی آلیس میں اس کے بعد آر ایس ایس میں شامل ہو گئے انیس سو تیہتر ستتر تک جنسنگ کے ادھیاکش رہے آپات کال کے دوران گرفتاری ہوئی ان کی مرارجی دیسائی صاحب کی سرکار میں سوچنا منتری بھی رہے انیس سو نبے میں سومنات سے ایودھیا تک رتیاترہ کی اور تین بار بی جے پی کے راشتے ادھیاکش بھی رہ چکے گاندینگر سے چھے بار سانسچ چنے گئے اور اٹل سرکار میں گری منتری کا دائتو نبھایا اٹل سرکار میں ساتھ میں اپردھان منتری 2015 میں پدم بیبھوچن سممان ملا انہیں آئی اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو سممانت کیا گیا بھارت رتم سے اس بار ان کی تصویریں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھ رہے ہیں جین چودری سممان لینے کے لئے پہنچے چودری چرن سنگھ صاحب کو سممانت کیا گیا ایک اور تصویر آپ کو دکھاؤں اس کے علاوہ نرسیمہ راؤ صاحب کے پوتے جو ہیں وہ سممان لینے پہنچے پور پردھان منتری نرسیمہ راؤ کو بھارت رتم سے سممانت کیا گیا اگلی تصویر میں آپ کو دکھاؤں کارپوری تھاکور صاحب کو بھی سممانت کیا گیا ان کے بیٹے نے بھارت رتم کا پورسکار ریسیف کیا اگلی تصویر میں آپ کو دکھاؤں ویگیانے کے امیس سوامی ناثن صاحب کو بھی بھارت رتم سے سممانت کیا گیا ان کی بیٹی نے بھارت رتم سممان کو ریسیف کیا آج یہ خبروں میں آگے بڑھتے ہیں آج کی ایک اور بڑی خبر ہے ٹاپو پر غصے میں ہے پردھان منتری نریندر موڈی پی ایم موڈی کیوں غصے میں ہے آپ کو بتاؤں گا میں دراصل ٹاپو کون سا ہے تصویر دکھاؤں میں ایک ٹاپو جسے گفٹ کر دیا گیا جو ہندوستان کا حصہ تھا اسے گفٹ کر دیا گیا کافی پہلے اگر آج وہ تحفے میں نہ دے دیا گیا ہوتا کسی شریلنکا جیسے دیش کو تو بھارت کا حصہ ہوتا اگلی تصویر دکھاؤں میں یہ ہے وہ ٹاپو جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں کچھا تھیو کچھا تھیو کہتے ہیں اسے ذرا پہلے ریپورٹ دیکھئے پھر بتاؤں گا آپ کو یہ ٹاپو ہے کہا پر پہلے ریپورٹ دیکھئے پھر بتاؤں گا آپ کو یہ ٹاپو ہے کہاں پر پہلے گئے نے ان کو جب آپ پوچھے ہیں ایک کچھ تھیو کیا ہے ان کی سرکار مجھے چٹھی لکھتے ہیں مہتی جی کچھ تھیو واپس لے آئیے ایک ٹاپو کس نے کسی دوسرے دیش کو دے دیا تھا کون تھا ہوسامائن سیمتہ ہندرا گانڈی کے نفتھت پر ہوا تھا یہ کانگریس کے پاپ کا پرنام ہے کہ ہمارے مچھوارے آج بھی سجا بھگتے چلے جا رہے ایک ٹاپو پر غصے میں ہے موڈی ٹاپو کے گفت کرنے پر موڈی کی چنوٹی چرلنکا کو گفت میں ملے بھارت کے ٹاپو پر موڈی غصے میں آگئے موڈی نے کانگریس کو سیدھی چنوٹی دے دی چرلنکا کو بھارت کے ٹاپو کے دان پر کانگریس بڑی مصیبت میں آگئی ہے بھارتی مچھواروں کے لیے موڈی نے مورچہ سمال لیا ہے ٹاپو کے گفت کرنے پر موڈی نے کانگریس کے نیتاؤں کو کڑا اور صاف سندیج جاری کیا ہے اور آئیے آپ کو بتاؤں پہلی بار آپ نام سن رہے ہوں گے کچھا تھیوو کیا بلا ہے کچھا تھیوو دراصل ایک ٹاپو ہے جو بھارت کا ہوا کرتا تھا دیکھیں ذرا ہے کہاں پہ پہلے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آجائیے نیچے جب آئیں گے آپ تکشن بھارت میں تملاڈو میں ہے جگہ رامیشورم اور رامیشورم سے آپ پچیس کلومیٹر آگے جائیں گے تو ہے کچھا تھیوو اب کچھا تھیوو کیسے چلا گیا شرلنکا کے پاس انیس سو چہتر میں کیندر میں اندرہ گاندھی کی سرکار تھی سیونٹی فور میں اسی دوران اندرہ گاندھی نے شرلنکا کو گفت دے دیا شرلنکا کو کچھا تھیوو ٹاپو اپہار کر دیا گیا ٹاپو گفت کرنے پر آر ٹی آئی سے خلاصہ ہوا آر ٹی آئی تملاڈو بی جے پی چیف نے دائر کی تھی اور جواب میں بتایا گیا کہ اندرہ گاندھی نے سمجھوتا کیا ہے سمجھوتا اندرہ اور شرلنکا کی راشپتی کے بیچ ہوا انیس سو چہتر میں اسی سمجھوتے کے تحت کچھا تھیوو گفت کیا گیا شرلنکا کو اپچاری گروپ سے ٹاپو سوپ دیا گیا تھا حالانکہ کانگریس نے تا سمجھوتے کو سویکار نہیں کرتے ہیں کچھ شرطوں کے ساتھ اندرہ گاندھی نے ٹاپو شرلنکا کو سوپ دیا دس اگس دوہزار تیس کو پی ایم موڈی نے اس مددے کو سنسط میں اٹھایا پچھلے سال تملاڈو کے سی ایم نے پی ایم موڈی کو چٹھی لکھی موڈی سے سٹالین نے کچھا تھیوو کہا ہے کہ شرلنکا سے واپس لیجئے 1974 سے ہی تملاڈو سمجھوتے کا ویروت کر رہا ہے 1991 میں تملاڈو ویدانصبہ میں باقاعدہ پرستاؤ پارت ہوا پرستاؤں میں کیندر سے دیپ کو واپس لینے کی مانگ کی گئی تھی دکشن بھارت کے لیے کچھا تھیوو کی واپسی بہت بڑا مددہ ہے اور اس مددے کو اٹھایا پردان منتری نریندر موڈی نے آج بھی اٹھایا اور اور اس سے پہلے وہ سنسد میں بھی اٹھا چکے ہیں سنیے ذرا پی اے موڈی کیا کہہ رہے ہیں شرلنکا اور تمیلناڑو کے بیچ میں سمندر میں ایک تاپو ہے ایک دھیپ ہے کچھا تھیوو یہ دھیپ سورکشا کی دستی سے بہت مہتپپن ہے دیش آجاد ہوا تب ہمارے پاس تا اور یہ ہمارے بھارت کا ابھینا انگ رہا ہے لیکن کانگریس نے چار پانچ دسک پہلے کہہ دیا کہ یہ دھیپ تو گیر ضروری ہے انڈی ایلائیت کے ساتھیوں نے ماں بھارتی کا ایک انگ کار دیا اور آئیے با آپ کو بتاؤں کہ پردان منتری نے مددہ اٹھایا ہے تو اس پر کون کیا کہہ رہا ہے پردان منتری نے اس مددہ کو اٹھایا سب سے پہلے پی ایم موڈی نے ٹویٹ کیا اس بات کو لے کر انہوں نے کہا پچھتر سال سے کانگریس بھارت کی ایک تا کھڑتا کمزور کرتی آ رہی بھارت کے رامیشورم کے پاس موجود کچھا تھیبو شلنکہ کو سوپ دیا ہر بھارتی یہ ناراض ہے کانگریس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے سندیب دکشنز نے کہا پردان منتری کے ساتھ سمسیا یہ ہے کہ وہ بینا کسی آدھار کے بیان دیتے ہیں اگر ایسا کوئی اگریمنٹ ہوا ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا کہ کیا ہوا تھا یہ سب محض اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تمیلناڈو میں الیکشن ہے امید شاہ نے کہا کبھی کانگریس کا کوئی سانسد دیش کو باتنے کی بات کرتا ہے تو کبھی بھارتی یہ سنسکرتی پرمپراؤں کو بدنام کرتا ہے اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ وہ بھارت کی ایکتا کھڑتا کے خلاف ہیں جی پی نڈا صاحب نے کہا بھارتی یہ چھیتر چھوڑ دینا کانگریس کی کار سنسکرتی کا حصہ ہے RTI سے جانبوچ کر لاپروہی کا یہ چوکانے والا خلاصہ ہوا ہے جس کے کارن بھارت کو کچھا تھیوو دینا پڑا آئیے اب میں آپ کو بتاؤں کہ کچھا تھیوو کچھا تھیوو سرفیس فلور گرافکس لیں گے کچھا تھیوو کیوں ضروری ہے میپ کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا کچھا تھیوو سے اگر آج بھارت کے ساتھ ہوتا کچھا تھیوو تو اس سے فائدہ کیا ہوتا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا میپ ہے اسے ففٹی ففٹی کر لیجئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھا تھیوو کچھا تھیوو یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں مچھلی پالن کے لیے بہت اہم اسثان ہے یہ یہ جو جگہ ہے تمیلاڈو اور شرلنکہ کے بیچ بڑا سمدری چھیت رہی ہے کچھا تھیوو دیپ قریب 285 اکڑ چھیتر میں پھیلا ہوا یہ دیپ بنگال کی کھاڑی اور عرب ساغر کو جڑتا ہے ستروی شتابدی میں یہ دیپ مدرعی کے راجہ رامنند کے آدھین ہوا کرتا تھا انگریزوں کے شاسنکال میں یہ مدراز پرسیڈنسی کے پاس آ گیا یعنی انگریزوں کی حکومت میں بھی یہ بھارت کا حصہ تھا 1947 میں آزادی کے بعد بھی دستاویزوں میں بھارت کا حصہ تھا یہ حالانکہ اس سمیہ بھی شرلنکہ اس دیپ پر دعویٰ کرتا تھا بھارت شرلنکہ دونوں کے مچوارے دیپ کا استعمال کیا کرتے تھے حالانکہ سیما اولنگن کو لے کر دونوں دیشوں میں تناب رہتا تھا تب اسی ویواد کو نپٹانے کے لیے شرلنکہ بھارت کے بیچ میٹنگ ہوئی 1974 میں اندرہ سرکار نے دیپ کو شرلنکہ کو گفٹ کر دیا حالانکہ تب شرط تھی کہ بھارتیہ مچوارے دیپ پر بینا روک کے جائیں گے اور آج وہ جاتے ہیں دیپ کے آسپاس بھارتیہ مچوارے مچلی پکڑ سکیں گے کچھا تھیو پر بھارتیہ مچوارے اپنا جال بھی سکھا سکیں گے لیکن شرلنکہ نے بھارتیہ مچواروں کی انٹری پر بین لگا دیا موجودہ وقت میں تمیلاڈو کے کئی حصوں میں مچلیاں ختم ہو گئی ہیں اس لیے مچلیاں پکڑتے ہوئے مچوارے کچھا تھیو تک پہنچ جاتے ہیں شرلنکہی نوسینا انہیں سیما اولنگن پر حراست میں لے لیتی ہے تمیلاڈو کے مچواروں کے اس لیے کچھا تھیو ایک بڑی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ کچھا تھیو کی واپسی کی مانگ کی جا رہی ہے سنیے بی جے پی کے پروکتہ شہزاد پونہ والا کچھا تھیو پر کیا کہہ رہے جواہلال نہرو جی کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی جو ٹاپو ہے یہ میرے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا میرا بس چلے تو میں ترنت اس کو سوپدو شلنکہ کے پاس 1968 میں پھر جب وپک سموچہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ نہرو جی اندیراجی کانگریس پارٹی یہ نہیں کر سکتے آپ تب دیش کی سرکار سنسد کو جھوٹ بولتی ہے 1973-74 کے درمیان چوری چوری چھپکے چھپکے دیش کی ایک بھومی کو جی لنکہ کے پاس سوپ دیا جاتا ہے کانگریس کا تو ڈی این اے اور چرطر لگاتار راشترہیت کے ساتھ سمجھوتا کرنے والا رہا ہے بہرحال یہ بھارت کی بات ہے میں اتنا ہی اب اپنا اور اپنوں کا بہت بہت خیال رکھئے رکھ رہا ہے ایک چھوڑنے سے کوئی کھیل برک کے لیے ارے کل دس سیٹوں پہ جو پارٹی دس یارہ سیٹوں پہ لڑا